اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو مارسان عرم جویریہ کا معلومی کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے الحمدللہ اس وقت میں مطاف میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے بہنیں یہ کہتی ہیں کہ اگر واش روم نہ جانا ہو صرف اور صرف وضوح کرنی ہو تو حرم کے سب سے قریب کوئی وضوح خانہ بتا دیں تو جی حرم کے قریب نہیں بلکہ مطاف کے ہی قریب ایک وضوح خانہ ہے جو کہ لیڈیز کا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کا اگر مطاف میں ایسا ہے کہ آپ کو وضوح کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو آپ وہاں پر بہت سانی جا سکتے ہیں اور وہاں پر وضوح کر کے اپنا جو تواف مکمل کر سکتے ہیں یا اگر آپ صرف نماز کے لیے بیٹھے ہیں تو بھی آپ بہت سانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں وہ وضوح خانہ ہے تو وہاں پر جی لیڈیز کا ایک سیکشن بھی بنا ہے وہاں پر آپ اگر چاہیں تو کچھ دیر آرام بھی کر سکتی ہیں وہ سمجھیں کہ زنانہ مقصود ہے تو وہاں پر کوئی بے پردگی نہیں ہے آپ آرام سے وہاں بیٹھیں لیٹیں اور وہاں پر وضوح خانہ بھی ہے اگر آنکھ بھی لگ جاتی ہے تو پھر آپ اٹھ کر وہاں وضوح کریں اور دوبارہ سے آپ یعنی کے مطاف میں بھی آ سکتے ہیں اور آپ وہاں پر بیٹھ کر نماز پران جو بھی پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو چلیں جی آپ کو وہ لوکیشن بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ کروں گی کہ چلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک ریفرائش کر دیجئے کا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے کا چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں ملک عبدالعزیز گیٹ اور یہ ہے کعبت اللہ تو ملک عبدالعزیز گیٹ اب آپ واپس جا رہے ہوں گے یہ جی ملک عبدالعزیز گیٹ میرے سیدھے ہاتھ پر تھا میں سیدھے جا رہی ہوں اور اس کے بعد بھی سیدھے ہاتھ پر جانا ہے آگے میں راستہ آپ کو پورا دکھاتی ہوں آگے ویڈیو میں میں ملک فہد گیٹ کی طرف سے جاؤں گی میں دونوں گیٹ کے طرف سے اس لیے جا رہی ہوں تاکہ میرے بھائی میری بہنیں جو بھی وضو خانے تک جانا جائیں وہ بہ آسانی پہنچ سکے مطاف میں کہیں پر بھی ہوں آپ ان دونوں گیٹ کی نشاندہ ہی کر لیں کہ ملک فہد گیٹ کی طرف سے آپ جائیں گے تو کس طرح جائیں گے ملک عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے آپ جائیں گے تو کس طرح جائیں گے ٹھیک ہے اور اندر مسجد بھی ہے آپ چاہیں تو وہیں اندر نماز وغیرہ بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ وضو کرنے کی حاجت ہے تو آپ فوراں سے جا سکتے ہیں یہ ایک واحد سب سے قریب مطاف کے جو ہے وہ وضو خانہ ہے جو کہ ہم لوگوں کے لیے بہت آسانی کے لیے بنایا گیا ہے اور اگر جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ وضو ٹوٹنے کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ اسی کے آس پاس کوشش کریں کہ نماز پڑھیں عبادت کریں تاکہ جب ضرورت ہو تو فوراں چلے جائیں اب جو ہے وہ کعبت اللہ آپ کے اس طرف ہے یہ عبدالعزیز کی سٹیرز ہیں اور آپ نے ایسے آنا ہے اور آپ نے جانا ہے جی سیدھے ہاتھ پر اب سیدھے ہاتھ کے بعد آپ چلتے رہیں گے تھوڑا سا اس سیدھے ہی ہاتھ پر میں ابھی تک چل رہی ہوں دوبارہ بتا دیتی ہوں آپ عبدالعزیز گیٹ آپ کے سیدھے ہاتھ پر ہوگا آپ نے ادھر سے آنا ہے اور پھر آپ سیدھے ہاتھ پر آنا ہے یہ فہد گیٹ ہے فہد گیٹ سے آپ آئیں گے یہ وضو خانہ ہے جی مرد حضرات کے لیے اور یہاں پر ان مرد حضرات کے لیے بہت آسانی ہے جن کے ساتھ یا تو کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ بیمار ہیں اور اولڈ ایجے یا خود وہ کوئی ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی پرابلم ہے کہ وضو وغیرہ ٹوٹ چاہتا ہے تو آپ کے لیے بیسٹ جگہ ہے یہاں پر مسجد کا ایریا بھی ہے سامنے قابط اللہ بھی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو مطاف میں چلے جائیں نماز وغیرہ پڑھیں واپس آئیں اگر وضو کی حاجت ہوتی ہے وضو کریں اگر آپ تھوڑی دیر لیٹنا بھی چاہتے ہیں تو یہی پر جو مسجد کا ایریا ہے وہاں پر تھوڑی دیر آرام کر کے پھر دوبارہ وضو کر کے اپنے عبادت کنٹینیو کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے جی مطاف یہ ہے خانہ کعبہ اور یہاں سے ہم جی یہ نظر آ رہا ہے فہد گر اور وہ ہے جی عبدالعزیز گر اب مطاف میں جی دو راستے ہیں ایک راستہ ہے جو عبدالعزیز کے یہ ساتھ ہے ایک راستہ یہ جا رہا ہے جو فہد گیٹ کے ساتھ ملک عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے میں نے آپ کو دکھا دیا تھا جنس وضو خانہ اب یہاں سے چل رہے ہیں لیڈیز وضو خانے کی طرف اور زنانہ مخصوص جو جگہ ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دکھاتی ہوں کہ وہ کس طرح کی ہے اور وہاں پر کیا کیا ہے ہم چلتے ہیں جو فہد گیٹ کی طرف سے اب یہ جو لکھا ہے یہ فہد گیٹ رہ گیا جو میرے سیدھے ہاتھ پہ اور عبدالعزیز ملک عبدالعزیز گیٹ ہے جو میرے الٹے ہاتھ پہ اور اس طرح ہے خانہ اس طرح ہے جی قابط اللہ الٹے ہاتھ پہ آ جائے گا عبدالعزیز اور سیدھے ہاتھ پہ آ جائے گا جی فہد کے یہاں سے ہم نے سیدھا جانا ہے اب اگر آپ ملک عبدالعزیز گیٹ والے راستے سے آئیں گے یعنی کہ یہ قابط اللہ وہ ملک عبدالعزیز گیٹ اب جب آپ ایسے قابط اللہ کو دکھیں گے تو سیدھے ہاتھ پہ ملک عبدالعزیز آ گیا الٹے ہاتھ پہ فہد اب اگر آپ ملک عبدالعزیز گیٹ والے راستے سے آئیں گے تو آپ آئیں گے اس سیدھ سے اور اگر فہد گیٹ کے راستے سے آئیں گے تو جس طرح میں آئی ہوں وہ آپ آئیں گے اس طرح اب آپ کسی بھی راستے سے آئیں گے اگر ملک عبدالعزیز سے آئیں گے تو آپ نے سیدھا چلنا ہے فہد گیٹ سے آئیں گے تو سیدھے ہاتھ پہ مڑنا ہے اب یہ ہم ادھر سے آگئے یعنی کہ عبدالعزیز سے آئیں گے اب ملک فہد سے ادھر آئیں گے اب ہم چلیں گے جی ادھر یہ ہے زنانہ مخصوص اور وہ بنا ہوا ہے جی وزو خانہ یہ ہم چلتے جائیں گے یہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں یہ میری ممہ جا رہی ہے جو کہ وزو خانہ کی طرف جا رہی ہیں ادھر چپنے رکھنے کا بھی بنا ہوا ہے ادھر ابھی خالی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس طرح یہ زنانہ مخصوص ہے اور یہ ہے جی وزو خانہ دیکھیں جی وزو خانہ ہے اچھا ایک یہاں پر اور ٹپ دے دوں یہ جو اس طرح آپ اس کو پمپ کریں گے یہ تھوڑی دیر کھلے گا کچھ دیر میں یہ بند ہو جائے گا اور یہ والا جو ہے یہ مجھے صحیح لگتا ہے میں ہمیشہ ادھر آکی کرتی کیونکہ یہ اس طرح ہے جتنا چاہیں کھولے جتنا چاہیں تیز کریں بند کریں یہ ہو گیا جی وزو خانہ ایک اوورال لوگ دکھا دیتی ہوں میں اس کا یہ ہے جی ایسا ادھر جی قرآن بھی ہے زمزم بھی ہے اور یہ اتنا خوبصورت سا منظر بھی ہے تو آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آگیا ہوگا ویسے یہ لیڈیز کا جو سیکشن ہے یہ اتنا پرسکون ہے کہ اگرچہ آپ تھک بھی گئے ہیں آپ کو لیٹنا ہے تو آپ یہاں پر آرام سے لیٹ سکتے ہیں کوئی بے بردگی نہیں ہے اور بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ انہیں پرابلم ہے تو وزو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ با آسانی یہاں پر جو ہے وہ وزو کر سکتی ہیں اور یہی پر وزو خانا ہے جب دل چاہے آپ وزو کریں آئیں یہاں پر عبادت کریں نمازیں پڑھیں اگر لیٹنا ہے تو آپ لیٹ بھی سکتے ہیں جیسے کچھ لوگ ان کو ہوتا ہے کہ وہ لیٹ جاتے ہیں تو وہ سکون میں آ جاتے ہیں یا تھوڑی سی آنکھ لگ جاتی ہے تو وہ سکون میں آ جاتے ہیں تو یہ بیسٹ پلیس ہیں ان خواتین کے لیے اور اگر آپ کے ساتھ جیسے کوئی پیشنٹس ہیں کوئی اولڈ ایج لیڈی ہیں تو بھی بہت اچھا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں گی وہ لیٹ جائیں گی اگر آپ کا دل ہے تو آپ ان کو یہیں بتا دیں یہ کورنر ہے آپ چلی جائیں اگر ان کو وضو کی ضرورت ہوگی تو وضو بھی کر لیں اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حرم میں مطلب واش روم بتا دیں تو یہ حرم ہے یعنی کہ مسجد ہے تو مسجد کے اندر تو واش روم تو نہیں ہو سکتا تو واش روم مسجد کے باہر ہی ہے یعنی کہ مسجد الحرام کے باہر ہی ہے لیکن وضو خانہ انہوں نے بنا دیا ہے یہاں پر جنٹس کا بھی ہے اور لیڈیز کا بھی ہے تو دونوں کو ہی بہت آسانی ہے جس طرح بھی میں نے آپ کو جو لیڈیز کا دکھایا اس سے پہلے جنٹس کا بھی ہے تو اگر آپ کے ساتھ جنٹس ہے تو وہ بھی بہت آسانی جا سکتے ہیں اور اس طرح یہ ہے کہ ایک طریقے سے آپ کو بٹھنے کی بھی اچھی جگہ مل گئی اور جن کو وہ سے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے ان کے لئے بھی بہت اچھی جگہ ہے تو آئی ہوپ کہ یہ چھوٹی سی انفرمیشن بہت لوگوں کے لئے کام آنے والی ہے تو بلیز اگر آپ کے کام آئے تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو بارہا اپنے پیاروں کے ساتھ ہرمین شریفین کی باعدب اور قبولیت والی حاضری نصیب کرے تو بلیز اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اور جتنے لوگ مجھے دعاوں کے لئے بول رہے ہیں میں سب کے لئے دعا کر رہی ہوں اور جنہوں نے نہیں بولا ان کے لئے بھی بے حساب دعا ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر ملاقات ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ساری انفرمیشن آپ کو وقت پر مل سکے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چلیں جی فی امان اللہ